حکومت نے فریلانسی کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے انٹرنیٹ پر مختلف سکل سے کمانے والوں پر بھاری ٹیکس کی تجویز دے دی جس سے آئی ٹی شعبے سے وابستہ افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آن لائن طریقے کے ذریعے کام کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے مناسب آمدن ہونے کے وائس ملک میں نوجوانوں کا بڑا طبقہ فریلانسی کے شعبے سے وابستہ ہے لیکن اب ایف بی آر نے حکومت کو آن لائن طریقے سے کمانے والوں پر بھاری ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی ہے ہم آئی ٹی انڈسٹری سے لاکھوں ڈالر جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے ڈالرز ہم پاکستان میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس سے گورنمنٹ کو ریمیٹنس ملتی ہے گورنمنٹ کو ایک ڈالر آتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ ہمیں اس میں بینیفٹس دے ہمیں ٹیکس فری کرے ہمارے لیے نہ کہ ہمیں ٹیکس لگائے ایف بی آر کی جانب سے مجوزہ ٹیکس پر آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ نوجوان پریشان ہیں جبکہ آئی ٹی ایکسپرٹس کو بھی تشویش ہے جن کا کہنا ہے کہ فریلانسر پہلے ہی بینل قوامی کمپنیوں کو قانون کے مطابق کمیشن فی صدا کرتے ہیں اور ملک میں ڈالر لاتے ہیں جس سے ملکی ترسیلاتے ذر میں اضافہ ہوتا ہے مزید ٹیکس بھی لا جواز ہے ٹونٹی ٹو تھرٹی پرشنٹ یہاں تک کہ کچھ پلیٹ فارم ٹورٹی پرشنٹ تک بھی ڈریکشن کر لیتے ہیں تو دیکھیں جو بندہ بچہ سو روپے کمارا ہے وہ چالیس سو روپے پیچھے سے دے کے آ رہا ہے اور اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ساٹھ روپے سے بھی ٹیکس دو تو دیکھیں وہ کیا سوچے گا اور کیا اس کا بنے گا کہ دیکھیں عادی سے زیادہ انکم تو وہ دے چکا سارے گورنمنٹ کو اور کمپنیز کو تو اس کے پاس کیا بچا تو یہ ان لوگوں کے لیے جو بڑی کمپنیز ہیں جو سپورٹ کر رہی ہیں اس کاؤز کو ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جو بچہ نیا سٹارٹ لیتا ہے وہ جن کمپنیز کو یوز کر رہا ہے اس کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے وہاں پر تو ابھی اس نے کچھ کمائے ہی نہیں ہے دینے والے پہلے آگئے ہیں اس کے پاس تو وہاں کام جو ہے وہ صحیح چلتا نہیں ہے دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ٹیکس فری زون تھا ڈیجٹل انڈسٹری کے لیے اور بہت سارے انویسٹرز پاکستان میں آ رہے تھے یہ دیکھ کر کہ ہاں جی یہاں ٹیکس دینا پڑے گا گورنمنٹ انگزمشن دیوی تھی دوہزار پچیس تک تو کمپنیز آ رہی تھی اورگانزیشنز آ رہی تھی یہاں پر اپنی ایڈنٹی بیس کرنے کے لیے تو اب جب آپ ان کو دکھائیں گے کہ ہاں جی اب آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا ان کے پلان میں بھی تھا کہ فیوچر میں بڑی کمپنیز تھیں جو کہ میرے خود میں نے دیکھا کہ بہت بڑی کمپنی جو ہے میری اپنی سرچ نے بتایا کہ بہت ساری کمپنیز جو ہے وہ کیوں میں ہیں اور پاکستان میں اپنا بزنس رن کرنا چاہتی ہیں تو جب وہ رن کرنا چاہتی ہیں اور آپ نے کہا کہ یہاں ٹیکس دینا پڑے گا تو یہی ان کے لیے ایک پوزٹیف فیکٹر تھا اور یہاں پر اب ٹیکس فری زون رہا نہیں تو پھر وہ کمپنیز بھی جو ہے وہ پاکستان سے آنے کے بجائے پہلے ہی بھاگ جائیں گی ماہرین کے مطابق حکومت آئی ٹی کے شعبے میں مصبت اصلاحات لائے تاکہ ملک میں بے روزگار نوجوانوں کی تعداد میں کمی آ سکے